اور حکومت نے احساس امرجنسی کیش پرگرام میں رقم کے حصول کا متباضل طریقہ کار واضح کر دیا معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نے شرکہ کہنا ہے کہ امیوں کے نشانات کی بائیو میٹرک تصدیق کے مسائل کے سامنے آنے پر متباضل پلان تیار کیا گیا امرجنسی کیش نے رقم کی ترسیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے ابھی تک 96 لاکھ خاندانوں کو 12000 روپے کی مالی امداد بھی جا چکی ہے ابھی تک حکومت پاکستان نے 117 ارب روپے تقسیم کیے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ لوگ اقدار ہونے کے باوجود بھی رقم نہیں لے سکے ہیں کیونکہ ان کے امیوں کے نشانوں کی تصدیق نہیں گوز تکی ہے تو ایسے لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے اب ہم نے ایک متباضل طریقہ کار وضع کیا ہے اس پہ عمل درامت کلسیشن ہو چکا ہے ایسے لوگوں کو اب منادرہ کے دفاتر اپنی امیوں کی تصدیق کے لیے نہیں جانا پڑے گا ایسے لوگوں کو ہم ڈائریکٹ بینکوں کی برانچز میں پیمنٹ کریں گے میں نے اس کا طریقہ کار اپنی سماجی راتے کی ویب سائٹ پر وضع کر دیا ہے ایسے تمام افراد کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے آپ کو 8171 سے میسیج آئے گا دوبارہ مگر یاد رہے یہ میسیج صرف انہی لوگوں کو آئے گا جو کہ حق دار ٹھہر آئے گئے ہیں مگر ان کے انگلیوں کی تصدیق نہیں ہو سکی اور ان کو پیمنٹ نہیں ہو سکی صرف انہی کو میسیج آئے گا اور یاد رہے کہ صرف 8171 سے ہی میسیج آئے گا اس میسیج پر نام درج ہوگا آپ کا نام درج ہوگا آپ کا آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر درج ہوگا بینک کا نام درج ہوگا بینک کی شاخ کا نام اور پتہ درج ہوگا اور وہ تاریخ درج ہوگی جس پہ آپ کو بینک میں جانا ہے آپ یاد رکھئے کہ یہ میسیجز مرحلہ بار آ رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس کے تناظر میں حجوم بینکوں کی پرانچس پہ نہ لگے اس لئے مہربانی سے صرف مقررہ تاریخ پہ ہی بینک کی برانچ کر جائیں اور اپنے ساتھ اپنا آئیڈنٹیٹی کارڈ اور اپنا موبائل فون جس پہ میسیج آ رہا ہو وہ ضرور لے کے جائیں انشاءاللہ آپ کو بینک کی برانچ میں پیمنٹ ہو جائے گی اور اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں حکومت پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے مرکول پاکستان مرکول پاکستان